سب کو نمشکار دوستو دلی میں کورونا کافی فیلا ہوا ہے اور جنتا کے ساتھ مل کے کیندر سرکار کے ساتھ مل کے ہم اسے کابو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف جن لوگوں کو کورونا ہو جائے ان کے علاج کی سمجھت ویوستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج دلی میں لگ بھگ پچیس ہزار ایکٹیو کیسز ہیں تیتیس ہزار لوگ ٹھیک ہو کے اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں پچیس ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی بھی کورونا ہے اسپٹالوں میں اس ٹائم چھے ہزار کے قریب لوگ ہیں اور بارہ ہزار کے قریب لوگوں کا ان کے گھر کے اندر علاج چل رہا ہے آج جیسا میں نے بتایا دلی میں پچیس ہزار ایکٹیو کیس ہیں آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے دلی میں چوبیس ہزار ایکٹیو کیس تھے ایک ہفتے کے اندر کیول ایک ہزار ایکٹیو کیس بڑھے اس کا مطلب لگ بگ جتنے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اتنے ہی لوگ بیمار ہو رہے ہیں ایک طرح سے فلحال ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا سٹیبلائز ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں ہم نے ٹیسٹنگ بہت بڑے سطر پر ٹیسٹنگ تین گناہ کر دیا تین گناہ سے بھی زیادہ ہم نے ٹیسٹنگ کر دیا بیچ میں لوگوں کو اپنا ٹیسٹ کرانے میں دکھت آ رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو ٹیسٹ کرانے میں دکھت نہیں آ رہی ہوگی پہلے لگبگ پانچ ہزار ٹیسٹ ڈیلی کیے جاتے تھے اب ڈیلی اٹھارہ ہزار کے قریب ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں بیچ میں کچھ لیبز نے گڑبڑی کرنے کی کوشش کی تھی ان لیبز کے خلاف ہم نے ایکشن لیا کیونکہ گلت کام تو کسی کو نہیں کرنے دیا جا سکتا کچھ لیبز ایسی تھی جو کی نیگٹیو ہونے کے باوجود بھی پوزیٹیو دکھا رہی تھی جب ان کی چیکنگ کی گئی تو اب ساری لیبز کو سکتی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ صحیح کام کرنا ہے اور پوری کیپیسٹی کے اوپر کام کرنا ہے خوب ٹیسٹ کرنے کیندر سرکار کی مدد سے ڈیلی میں انٹیجن ٹیسٹ بھی شروع کیے گئے ہیں انٹیجن ٹیسٹ ریپیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے پندرہ منٹ میں آدھے گھنٹے میں پتا چل جاتا ہے تو اس ٹائم دلی کے اندر لگ بگ اٹھارہ ہجار ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو اپنی ٹیسٹنگ کرانے میں کوئی دکھت نہیں آئے گی جو لوگ جن لوگوں کا علاج ہم گھر پہ کرتے ہیں جو لوگ مائلڈ ہوتے ہیں کم بکھار ہے تھوڑی سی خانسی ہے یا کوئی سمٹم نہیں ہے ایسے لوگوں کا علاج ان کے گھر میں ہی رہ کے کیا جاتا ہے اس میں ہم ڈیلی ہماری ٹیم ان کو فون کرتی ہے ان سے حالچال پوچھتی ہے بکھار تو نہیں ہوا اور ان کو ایڈوائیس دیتی ہے کیا کیا کرنا ہے اب ہم اس میں کرونا میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی چیز کی سمجھتی ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ مریج کا آکسیجن لیول گر جاتا ہے مریج کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے مریج کو بریتھلیسنس دے ہوتی ہے اور مریج کو تورنت آکسیجن دینے کی جرورت پڑتی ہے اگر مریجوں کو صحیح ٹائم پہ تورنت آکسیجن مل جائے تو کئی مریجوں کو بچائے جا سکتا ہے تو اس کے لئے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جتنے اب ہوم کورنٹائن کے کیسز ہوں گے ہوم آئیسولیشن کے ڈلی سرکار ہر ہوم آئیسولیشن والے کیس کو ایک آکسی پلس میٹر دے گی آپ اس پلس میٹر کو اپنے گھر رکھئے جب آپ ٹھیک ہو جائیں سرکار کو واپس کر دیجئے دس دن کے بعد اس پلس میٹر سے آپ ہر گھنٹے میں دو گھنٹے میں آپ اپنا اپنی آکسیجن ناپتے رہیے اگر آپ کی آکسیجن کم ہوتی ہے ہم آپ کو ایک فون نمبر دے دیں گے اس پر فون کر دیجئے گا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم آکسیجن کے کونسنٹریٹر رکھ رہے ہیں تورنت ہماری ٹیم کونسنٹریٹر لے کے پہنچ جائے گی جلد سے جلد اور آپ کو تورنت آپ کے گھر میں آکسیجن دے دی جائے گی اور اگر ضرور پڑے گی تو آپ کو اسپطال میں شفت کر دیا جائے گا کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ آکسیجن تورنت نہ ملنے کی وجہ سے اسپطال میں شفت کرنے تک اتنے میں ہی کئی بار مریض کبھی کبھی کولاپس کر جاتا ہے تو اسی لیے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ہم لوگ آکسیجن کے کونسنٹریٹر رکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو ضرور پڑے گی تو کونسنٹریٹر پہلے تورنت آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا تاکہ آپ کو سمیں پہ آکسیجن مل سکے اور آپ کو کنٹرول کیا جاسے کہ پھر آپ کو اسپطال لے جائیں گے اور اسپطال میں آپ کا علاج کیا جائے گا 12 جون کو دلی کے سارے اسپطالوں میں ملا کے ترے پن سو بیڈز بھرے ہوئے تھے آج کی ڈیٹ میں باست سو بیڈز بھرے ہوئے ہیں تو لگ بگ دس دن میں کیول نو سو بیڈ بھرے ان دس دنوں میں تیرہ تیس ہزار نئے تیس ہزار نئے مریج آئے تیس ہزار نئے مریجوں میں اسے کیول نو سو بیڈز کی ضرورت پڑی ایکسٹر بیڈز کی ضرورت پڑی اس کے دو مائنے ہیں ایک تو یہ کی جتنے لوگ اسپطال میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اتنے ہی لوگ لگ بگ ٹھیک ہو کے گھر بھی جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جتنے نئے کیس آ رہے ہیں ان میں سیریس کیس بہت کم ہے مائلڈ کیس اور اسیمٹومیٹک کیس زیادہ ہیں جن کا ہم گھر پہ علاج کر رہے ہیں سیریس کیس بہت کم ہے جن کو اسپطالوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو لگ بگ بیڈز کی ستھی ایسی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ سو پچاس سو پچاس ایکسٹرا بیڈز کی ضرورت پڑتی ہے اتنے بڑے سکیل کے اوپر بیڈز کی فلحال ضرورت نہیں پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ایک طرف جہاں باسٹ سو بیڈ اوکیپائیڈ ہیں سات ہجار بیڈ کھالی ہیں بیچ میں تھوڑی سی بیڈ کی مارا ماری ہوئی تھی لیکن ہم نے ید دستر کے اوپر سارے اسپطالوں سے بات کر کے سرکاری اسپطالوں میں پرائیویٹ اسپطالوں میں آپ کے لئے بیڈ کا انتجام کیا ہے آج کی ڈیٹ میں سات ہجار بیڈ کھالی ہیں اس دوران ہمیں کیندر سرکار سے کافی سہیوگ مل رہا ہے دلی سرکار اور کیندر سرکار مل کے دلی میں کرونا کو کابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ سمیں راجنیتی کرنے کا نہیں ہے یہ سمیں آپس میں لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو کرونا جیت جائے گا اور اگر ہم مل کے لڑیں گے کرونا سے تو کرونا کو ہرا سکتے آج پورا دیش چائنہ کے خلاف دو یدھ لڑ رہا ہے ایک چائنہ کے دوارہ بھیجے گئے وائرس کے خلاف اور دوسرا چائنہ کے خلاف بارڈر کے اوپر یدھ لڑ رہا ہے وائرس کے خلاف ہمارے ڈاکٹر ہمارے نرس یہ سب یدھ لڑ رہے ہیں اور بارڈر کے اوپر ہمارے سینی کے اوپر لڑ رہے ہیں آج پورا دیش ہمارے ڈاکٹر کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہے اور ہمارے دوسری طرف ہمارے سینی کے ساتھ کھڑا ہے اور ان دونوں یدھوں کو ہمیں پورے دیش کو مل کے لڑنا ہے اس میں بلکل راجنیتی نہیں ہونے چاہیے اس میں ہمارے بیس جوان پیچھے نہیں ہٹے ہم پورے دیش بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا جب تک ہم جیت نہیں جائیں گے تک دیش پیچھے نہیں ہٹے گا جائیں